اور رشتہ دار وہ درد اپنی جگہ جامع سلفیہ کے خطیب فقیح الاسر شیخ الحدیث مولانا یونس بٹ صاحب جن سے ہم نے ایک لمبا ٹائم پڑھا رات ہم ان کے لئے دعائیں کر رہے تھے اور اب اس وقت جمعہ کے بعد ان کا جامع سلفیہ میں جنازہ ہے پچھلا جمعہ انہوں نے پڑھایا تھا حضرات یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ دکھ کی ہے قیامت کی نشانیوں میں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ قیامت کے پہلے جو دین کا علم ہے وہ اٹھا لیا جائے گا قیامت سے پہلے دین کا علم اٹھا لیا جائے گا پوچھا گیا وہ کیسے ہیں آپ نے فرمایا کہ جو اہلِ علم ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اٹھا لیں گا حضرات صرف ایک مہینے کے اندر اندر جن کو ہم جانتے ہیں بڑے سارے اور بھی لوگ ہیں لیکن جن کو ہم جانتے ہیں ہماری جماعت کے اندر دس کے لگ بھگ نام ورشیخ الحدیث ایک ہیں ہمارے جیسے ممبر و محراب پہ رہنے والے ہیں یہاں باہر خطابت کے میدان میں لیکن وہ علماء جو سمندر ہیں جو مدارس میں ہیں جو کتابوں کو ان کی عبارتوں کو مشکل ترین الفاظ کو شریعت کے مقاسد کو سمجھتے ہیں سمجھاتے ہیں پڑھاتے ہیں اور ایک نہیں ایک نہیں اگر میں یہ کہوں کہ لاکھوں کی تعداد میں الحمدللہ ان کے شاگرد ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں وہ ہیں جو آگے علماء ہیں اور استاز ہیں استاز الاساتذہ اگر آپ دیکھیں گجران والا کی سرزمین میں شیخ الحدیث عبد الحمید ہزاروی رحمت اللہ علیہ ساہی وال کی سرزمین سے عبد الرشید ہزاروی رحمت اللہ علیہ اور بالخصوص ساہی وال ہی سے اللہ اکبر بابا کراعت جن کے سامنے میں نے عرب دنیا کو بھی سر جھکائے دیکھا میں مکہ میں تھا بڑے بڑے قرآن یہیہ رسول نگری رحمت اللہ علیہ وہ بھی اسی مہینے اس دنیا سے چند دن قبل اٹھے حضرات آپ لوگ شاید نام پہلی بار سن رہے ہوں لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں ہزاروں صرف اپنے بیٹے اور اولاد نہیں چھوڑ کے گئے ہم جیسے بھی اپنے بچے چھوڑ کے گئے ہیں جن کے دل زخمی ہیں میں آج اس قابل نہیں تھا کہ جمعہ میں آ سکا کئی دنوں سے حلالت تھی لیکن ایک باپ کا رخصت ہو جانا میں نے اپنی ماں کو بھی اسی جامع سلفیہ سے جنازے سے تدفین کے مرحلوں کو دیکھا ہے مشکل بڑا تھا لیکن جب کسی استاز کی کسی شیخ الحدیث کی اسی طرح لوکو ورکشاب کے ایک بہت عظیم شیخ وہ بھی کل اللہ کو پیارے ہوئے اور یوں ایک سلسلہ چلتا جا رہا ہے مجھے دوسری طرف صرف نہیں ہے یہ وہ لوگ ہیں جو کتاب و سنت کی پیور اور خالص مسل کی تاثب سے بالاتر ہو کے جنہوں نے کتاب اللہ پڑھائی سنت رسول اللہ پڑھائی اور زندگیاں اس میں وقف کر دی ہیں حضرات یہ سوچنے کا مقام ضرور ہے اللہ کے اتنے نیک برگزیدہ اچھا یہ تو چلیں کوئی لوگ کہہ دیں گے جی ان کی عمر ہو گئی تھی عمر ہو گئی تھی حضرات نہیں کوئی کہہ دے گا جی چلیں وہ وینٹی لیٹر پہ تھے جی فلان کو یہ ہو گیا کوئی کرونا ہو گیا یہ ہمارے اسی مسجد کے نمازی ایک نوجوان کاری ابراہیم صاحب کے بیٹے ابو مرسد اسے کیا ہوا تھا کیا بیمار تھا پتہ نہیں کتنے کتنے خواب تھے پڑھنا ہے مصر جانا ہے قراتیں سیکھنی ہیں اور دار القرآن آخری سال حضرات اس لیے بہت بڑا ہوا جو اپنے اوپر ہم نے اس بیماری کو لے کر کے بیٹھ گئے ہیں حکومتیں سیاسی لوگ ڈاکٹرز علماء عوام احتیاط ضرور کریں لیکن اپنی جو قوت مدافت ہے اس کا سب سے بڑا کہہ رہے ہیں نا کہ اس کو ذرا مضبوط کیجئے نہیں تب تک نہیں ہو سکتے جب تک آپ اللہ پر یقین کامل نہیں رکھتے اور اسے مزاق نہ بنایا جائے میں سن رہا ہوں میڈیا لگاتار مزاق اڑا رہا ہے کہ جناب عوام کی سوچ یہ ہے کہ جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں یہ صرف سوچ نہیں یہ عقیدہ ہے یہ ایمان ہے وَأَنْتُوْمِنَا وَأَنْتُوْمِنَا بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَقُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ یہ بچے بچے کو یاد یہ ایمان کا حصہ ہے اور یہ ایمان ہے این ایمان ہے انشاءاللہ دو موتیں نہیں آتی کسے کو موت ایک ہی ہوتی ہے وہ گولی سے آئے وہ بیماری سے آئے وہ وبا سے آئے وہ بغیر کسی سبب کے آ جائے وہ کسی حادثے میں آ جائے وہ کسی جھٹکے میں آ جائے لہٰذا موت کا ایمان رکھنا یقین مگر خبر آ جانا پریشان ہو جانا یہ ایک انسانی فطرت ہے لیکن رب سے مدد مانگ کے اللہ رب العزت یہ فکر ہے نا کہ میں مر گیا تو میرے بچوں کا کیا بنے گا چلیں جی ہم مثالیں دیتے ہیں وہ جی اس کے تو سارے تھے اس نے شادی کر لی چلیں بچوں کے معاملات سے فارغ ہو گیا تھا میرے تو ابھی سارے رہتے ہیں بھائی دودھ پیتے ہوئے بچے جب سمندروں میں بحری بیڑے غرق ہوئے تھے رب نے کئی مار ڈالے اور ان میں سے ایک دودھ پیتی بچی تو بچائی تھی نا نوے سال اپنی عمر پوری کر کے اپنے حصے کا رزق کھا کے اس دنیا سے گئی ہے لہٰذا فکر کریں اللہ نے اکل دی ہے جو جو تحفظات ہیں انہیں اختیار کیا جائے حفاظتی تدابیر لیکن اپنے آپ کو ذرا دبنگ رکھیں بیماریاں آتی رہتی ہیں تکلیفیں ہوتی ہیں پہلے بھی اتنے ہی لوگ مرتے تھے کم نہیں تھے لیکن ہماری شاید نظر نہیں ہوتی تھی بس یہ ہوتا تھا پوچھتے تھے کون کیسے جی فلان ہارٹ کی وجہ سے فلان گردوں کی وجہ سے فلان کسی اور کیس میں کوئی ٹی وی میں کوئی کسی طرح کوئی ہیپاٹائٹس میں